موسیقی اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہو بکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ویلکم بیک ٹو مائی چینل یہاں پہ ناشتہ بننے لگا ہے اور سبو سبو کا تو بالکل ٹائم نہیں ہے اب ہم اتنے زیادہ لیٹ اٹھنے لگ گئے ہیں کہ تقریباً ایک بچے ہماری گھر میں ناشتہ ہوتا ہے مجھے کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ تو بچوں کے ساتھ اتنے پیار سے ڈسپلن مینٹین کرتی ہیں تو یہ کیسے پوسیبل ہو گیا کہ آپ نے بچوں کو بچے آپ کے دیر سے سوتے ہیں دیر سے اٹھتے ہیں تو میں نے انہوں نے یہی ریپلائے کیا کہ بچوں کی چھوٹیاں ہیں اور پھر سارا سال ان بچاروں نے جلدی سونا ہے اور جلدی اٹھنا ہے کوئی اپنی مرضی کی لائف نہیں ہوگی ان کی سو ابھی جتنا انجوئے کر سکتے ہیں کریں تو میں واش کر رہی ہوں بلو بیریز بھی جاتا جاتا سیزن ہے تھوڑی تھوڑی سی اب کھٹی آنا شروع ہو گیا تو شاید نیکس ٹائم میں نہ لے کے ہوں اینیویز یہ جو اس ٹرینر ہے اس کا میں لنک دسکرپشن باکس میں دے دوں گی میں منشن اس لئے کر دیتی ہوں کہ آج کل میں نئی نئی چیزیں مگوا رہی ہوں تو ظاہر ہے کافی ساری کوئریز آئیں گی تو یہ بہت اچھا ہے اس میں واشنگ بہت آسان ہو جاتی ہے میرے پاس پڑے ہوئے تھے یہ پاف پیسٹری اور مجھے بہت دل کر رہا ہے کہ ایک تو میں ایپل سٹف کر کے اس کے اندر بناوں اور پھر ساتھ میں ایپل کے جو فلاورز ہیں وہ اتنے پیارے پیارے سے بنتے ہیں وہ بناوں تو لیکن بس اب ویکنڈ کا ویٹ کر رہی ہوں ویکنڈ ب انشاءاللہ آنے ہی والا ہے تو میں نے لیے ہیں جی یہ سوسیجز ان کو سوسیجز بولتے ہیں مجھے شروع سے بچپن سے ان کو ہارڈ ڈاگ سے نہیں کیا رہتا ہے ہارڈ ڈاگ بھی بولا جاتا ہے کئی لوگوں کے لئے چیز نہیں ہے تو پوچھتے ہیں کہ ہارڈ ڈاگ کیا ہوتا ہے تو پروسسٹ میٹ ہوتا ہے یہ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈاگ کا میٹ ہے اچھا جی یہاں پہ میں یہ سوسیج کو تھوڑا سا نائف کو تیڑا کر کے اسے کٹ کیے جا رہی ہوں سکیور پہ لگا کے تو اس طرح ہم اس کا ایک سپائرل سا کریئٹ کر لیں گے یہ بہت مزی کی ریسیپی بنتی ہے جن بچوں کو سوسیجز پسند ہیں وہ تو بہت شوق سے کھائیں گے دیکھنے میں بھی بہت زیادہ اپیٹائزنگ ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو سارا اس طرح سے پھیلا لیا پوری جو سکیور ہے اس کے اوپر ایک اور میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں ایزی بھی ہے فن بھی ہے کئی ریسیپیز ایسی ہوتی ہیں جو کھانے میں اچھی لگتی ہیں کئی ایسی ہوتی ہیں جو بنانے میں بھی بہت مزاتا ہے تو this is one of them بچوں کو لگ رہی تھی بھوک کیونکہ زائرہ لیٹ روٹتے ہیں تو پھر بھوک تو فوراں لگی ہوتی ہے تو بس یہ میں نے ایک رات پہلے ہی پف پیسٹری نکال کے فریج میں رکھتی تھی کور کر کے اچھی طرح سے تو تاکہ ڈی فروسٹ ہو جائے تو اب میلی ایزی ہو گیا اس کو میں نے ساری جو پف پیسٹری ہے نا تو یہ میں نے سپائرل کے اندر ایسی لگا دی ہے اب یہ جو ایر فرائر ہے اس میں میں یہ لائنر لگا دوں گی سارے جو لنکس چاہئے ہیں آپ کو ڈسکپشن باکس میں ملتے جائیں گے اور اس کے اندر میں نے یہ رکھتی ہے جی سوسیجز اور ان کو ہم تقریباً بارہ منٹ کے لیے 200 ڈگریز پہ آئی تینک 180 لکھا ہو تھا جو بھی پیکچج پہ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں نا پف پیسٹری کے لیے بس اتنا سا ہی آپ نے کرنا ہے اٹھارہ کہہ رہی ہوں ربھی تھرٹین منٹس ہے چلیں خیر جو بھی آپ کی پیسٹری پہ اس کی انسٹرکشنز ہوں گی اور ساتھ میں بنا رہی ہوں بوٹائیز یہ بلکل سمپل جو پلین پف پیسٹری ہے اس سے بنیں گے اور اس کے اوپر پھر میں جو پاوڈر شگر ہے وہ سپرنکل کر دوں گی تو یہ دھیان سے اس کا ڈیزائن دیکھ لیں بوٹائی بنا رہی ہوں تو پہلے میں نے اس کو سرکل میں کٹ کر لیا اور اس کے بعد دونوں سائٹ پہ اسے دو دو کٹ لگائیں گے ہم اور باقی کا یہ جو سائٹ پہ پورشن رہ گیا نا اس کے ہم تین پارٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی وی شیپ میں ہم نے کٹ کیا ہے تو ٹوٹل تھری پارٹس بن گے دوسری سائٹ پہ بھی ہم ایسی کریں گے بس وہ دوری سی میجرمنٹ دیکھ لیں آپ آئی بال کر لیں بہت ایزی ہے لیکن بنتی بہت کیوٹ بہت آیا ایک آپ کو بھی نظر آ رہی ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے تو دوسری بھی آپ کے سامنے میں بنا لوں گی تاکہ آپ کو ذرا ایزی سمجھ آجے اچھا اب جو نیچے جو کناروں والی جو ٹرائنگل سی نا ان کو ہم نے تھوڑا تھوڑا ایسے نیچے ایک دوسرے کے ساتھ کر دیا اور جو اوپر والی ہے نا اس کو ان کے اوپر رکھتی ہے تھوڑا سا ایسے آگی کر کے تو یہ دیکھیں کتی پیاری شیپ بن گئی اور بس ہم اس کو رول کر لیں گے ایک سائٹ سے بھی دوسری سائٹ سے بھی اور بہت ایزی سی آپ یہ دیکھیں جی بن گئی ہے ریڈی ہو گئی ہے بوٹائے اور جب یہ بیک ہوتی ہے نا تو بہت کیوٹ لگتے ہیں اس پر جاہیں تو آپ ڈیفرنٹ ڈیزائنز بھی بنا سکتے ہیں اور میں نے دونوں سائٹ جو رول کر کے اس کے اوپر لگا دیا بوٹائے کے سینٹر میں آپ چاہیں تو ایک سینٹر میں لگا دیں دوسرے کے تھوڑا سا ڈیزائن بنا لیں ریبنز جیسا اور یہاں پہ جو ہوت ڈاکس ہیں یہ سپائرلز اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ ہے جی ہماری بوٹائے اس کو بھی میان سے اٹھا کے تو پھر رکھ لیں گے اس کو بھی ہم بیک کر لیں گے وہی جو ٹیمپیچر لکھا ہوگا کبھی بار کیا ہوتا ہے کہ ریسپیز جو ہے نا وہ بہت ایزی بنتی ہیں اور ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا تو ہم موسٹا کی چیز کو پکڑتے ہی نہیں ہیں جیسے کہ یہ پف پیسٹری بھی ایسے زین میں یہ آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فیلنگ اور سٹفنگ کر کے ہی ڈال سکتے ہیں تو ہی اچھی بنے گی اب یہ بیک ہو گئے ہیں بیک ہونے کے بعد میں نے اس کو روم ٹیمپیچر پہ آنے دیا اگر گرم گرم کے اوپر آپ آئسنگ شگر سپرنکل کریں گے تو وہ پھر زائر امیلٹ ہو جائے گی اچھی طرح سے میں نے اس کے اوپر یہ ڈال دیا کیونکہ پف پیسٹری زیادہ پھولی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کے لئے شگر بھی تھوڑی زیادہ چاہیے یہ دیکھیں یہ کٹی پیاری ریڈی ہوگی ہے ساتھ میں میں نے بلو بیریز بھی ڈال دیا میسو کم میں نے چائے بنا لی تھی اور ساتھ میں بیڈ کھا لی تھی ساتھی بیڈ کے سلائسز تو سوچ رہا ہوں کہ نیکس ٹائم جو بھی کھاؤں گے میں آپ سے شیئر ضرور کر لیا کروں گے اور یہ کام کرنے کے بعد پھر مجھے فریج میں شیٹس لگانی تھی میں نے امازون سے مگوائی تھی اور بہت ہی پیاری شیٹس مجھے لگی ہیں ابھی دکھاتے ہوں آج میں فریج میں یہ شیٹس لگانے لگی ہوں لیکن کل میں نے ان کو کٹ لیا تھا لیکن جلدی جلدی میں نے کہا جلے کام کر کے رکھ لیتے ہیں یہ پورا رول ایمازون سے میں نے مگوایا یہ اس طرح میں نے کٹ لیا ہے یہ فریج کے حساب سے بہت اچھا اور بہت بڑا رول ہے میرا ڈبل ڈور فریج ہے اور اس میں اتنے سارے شیلوز ہیں اس کے باوجود یہ شیٹ بچ گئے ہیں تو لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دیتے ہیں یہ کام ساتھ سے دول کے جو ریکس ہیں ان کے لیے میں نے نہیں لگائی ہے شیٹ کیونکہ ان کے لیے ضرورت نہیں ہے مین ضرورت مجھے اندر شیٹ لگانے کی ہے تو وہاں کے لیے میں نے بس کٹ لیا ہے اسی بہانے فریج کی بھی تھوڑی کلیننگ ہو جائے گی فریج کو میں ساتھ ساتھ کلین کرتی رہتی ہوں اس کی ثورو کلیننگ کی تو مجھے پورا پورا سال ضرورت نہیں پڑتی ہے سو ابھی بھی سوچا کہ چلے گے شیٹ نکال لوں گی ٹرانسپیرن تو ایک ایک بار جو ہے وہ اس کو کلین کرتی جاؤں گی اور اس کے اوپر دوبارہ سامان رکھ دوں گی ون بائی ون میں ٹریز نکال کے ان کو اچھے سے کلین کروں گی کیونکہ سارا سامان نکالوں گی تو وہ کارپٹ پر رکھنا پڑے گا پہلے تو ٹیبل رکھیوں اتنا ڈیننگ ٹیبل تو اس پر سامان رکھنا ایزی ہوتا تھا فریج کا وہ ایریا جہاں پہ شیلف واپس لگے گا وہ سارا میں اچھے سے کلین کر لوں گی اور اس کے بعد پہ شیٹ لگا دوں گی ساری میں شیٹ ویسٹ ہو گئی یہ ریکھیں کتنی بڑی بڑی میں نے کٹ کر لی تھی اگر میں ایک بھی یہ شیلف نکال کے اس کو میجر کر لیتی تو پھر یہ پرابلم نہ ہوتا میرا کافی سارا رول بچ جاتا لیکن چلیں کوئی بات نہیں یہ شیٹ کی میں اچھی بات یہ لگی ہے کہ اس کی نیچے والی سائیڈ بھی سلپری نہیں ہے اور اوپر بھی ٹیکچرڈ سائیڈ ہے جس ودا سے اس کے اوپر آپ جو بھی سامان رکھیں گے وہ سلپ نہیں ہوتا رہے گا یہ کتنی پیاری لگتی ہے ایسے شیٹ لگی ہوئی اور یہ سی تھرو بھی ہے نیچے پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے یہ ریکھیں بہت پیاری لگی ہے مجھے یہ اس میں اور بھی ڈیزائنز تھے لیکن پیس ڈیزائن اس میں پیٹن یہ والا تھا ہوم میکنگ جو ہے نا وہ میرا عبسیشن ہے اور میرا ایک بہت بڑا ہوبی بن چکا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے لئے ٹائم نہیں ملتا تو مجھے جو بھی ٹائم ملتا ہے اس میں میں گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں یا کچھ نہ کچھ ارینج کرنے میں ہی ٹائم سپین کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اپنے لئے جو ٹائم ملتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ صرف وہ ہی مجھے کرنے کا شوق ہے کہ تھوڑی سکین کیر کر لوں اس کے علاوہ کوئی میری اور ہوبی نہیں ہے بس یہ ہی میری ہوبی ہے فرنج کی لوگ چینج کرنے کا بہت دل کر رہا تھا اور یہ کام کافی دنوں سے پینڈنگ تھا رول تو کافی دنوں سے آ گیا تھا لیکن تھوڑا تھوڑا ایک ایک کر کے کام کر دی پھر بیچ میں تھوڑی سی طبیعت ذرا گربر تھی تو میں نے سوچا کہ ایک ہی بار طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ کام کریں گے کیونکہ فریج جو ہے نا اس کو ٹائم تو لگی جاتا ہے جاہے سرفیس کلینی کرنے ہوں اس کی سپرفیشل ٹائپ کی ایک ایک کر کے میں نے سمان سارا واپس رکھ دیا ہے یہ ہے میرے فریج کا نیا لک آپ ضرور بتائیں آپ کو کیسا لگا مجھے تو بہت پسند آ رہا ہے بس اب یہ دروڑز میں رہ گیا اور پھر یہ فریزر میں بھی میں نے اس کے بھی کٹ کر کے رکھے ہوں فریزر میں بھی میں نے یہ رکھتے ساری سیٹنگ ہو گئی الحمدللہ بہت نیت لگ رہے بس وہ ویجٹیبل دروڑز رہ گیا لیکن میں تھوڑا سی تھک گئی ہوں مجھے چاہی شاہی پیتی ہوں ریسٹ کرتی ہوں اور یہ میں نے دروڑز میں بھی لگا دی کتنے ماشااللہ کیوٹ لگ رہے ہیں بہت کیوٹ لگ رہے ہیں فینس سیپ بھی ہو گیا یہ جو دروڑ ہے اس میں بھی لگ گئی ہے اس کے بعد بس یہ لاسٹ ویجٹیبل دروڑ اس میں بھی جسٹ رکھنی ہے فریج پہ یہ شیٹ لگا کہ مجھے اتنی کوئی خوشی ہو رہی تھی کہ میں آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی بہت ما خوش ہو رہی تھی اور فریج اتنا پیارا لگ رہے اتنا کیوٹ سا لگ رہے نا سب نے تعریف کی شہداد نے بھی تیہامی نے بھی مشاری نے بھی ایون مشاری کو بہت اچھا لگا تو خیر یہاں سے میں یہ سمیٹ دوں گی اور یہ جو میری فیدر والی جو پینٹنگز ہیں یہ دو نیچے گر چکی ہیں اور شہداد نے کہا تھا کہ وہ ویکنڈ پہ لگوائیں گے ویکنڈ پہ ہم لوگ کئی نا کے باہر نکل جاتے ہیں کرتے 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 میرا خیال ہے شاید مہینہ ہو گئے ان کو ایسے ہی تو خیر اب میں جو میری ہاتھ میں ہوتا ہے وہ میں خود کر لیتی ہوں جو شہداد نے کروانا ہوتا ہے پھر ان کو بہت سارے اور کام ہوتے ہیں تو جناب ہو جاتا ہے یہ سارا کام پینٹنگ اب میں وہ کام کرنے لگی ہوں جس کی مجھے شدید ٹینشن تھی کے ٹائم پہ ہو جائے اور وہ یہ تھا کہ بچوں کپڑے واش کرنے خیر اگر میں نہ کر سکتی تو میں نے لانڈری میں دے دینے تھے ایکچلی ہماری جو مشین ہے نے ایک دن پہلے اس کو ٹھیک کرایا تھا مشین کو اس میں نہ کچھرا سا آ گیا تھا پیچھے پائپ میں نہ تو وہ پہ کھول کے اس کو ٹھیک کیا ہے تو ٹائگز وغیرہ بھی سائے رموو کر دیئے تھے دیکھ رہی ہوں کہ کوئی سٹیکر وغیرہ تو نہیں لگا رہ گیا اور شکر ہے میں نے دیکھ لیا کیونکہ دو لگے رہ گئے تھے کوئی بھی پیپر مشین میں دھل جائنا تو بس وہ سارے کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے تو خیر ابھی میں کپڑے واش کر لوں گی کیونکہ یہ ہے جی فرائیڈے کا دن جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آگے منڈے کو بچوں کا سکول ہے تو تاکہ واش ہو کے پھر ڈرائے ہو جائیں اور میں پریس کر کے رکھ لوں مشین جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے میں شکر کر رہی ہوں کیونکہ مشین جب نہیں ہوتی تو پھر اس میں سارے آپ کے آدھے زیادہ کام تو رک جاتے ہیں بچوں کو روز کپڑے چینج کرانے ہوتے تو بہت سارے کپڑے کٹھے ہو جاتے ہیں تو خیر کپڑے جو ہیں وہ دھل گئے تھے اور ان کو میں نے سوچا کہ دال دیتی ہوں جو یہ نکالے ہیں کپڑے ان کو بھی ڈرائے ہو چکے ہیں تو ان کو فول کر لیتی ہوں اور آج کل ڈسٹ آم اگر اب بار بار آتا ہے تو پھر ابھی تک اندر ہی رکھا ہو گا خیر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور اب تک کے لیے یہ ہی تھا اگر اچھی لگئے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں thank you so much جو ویڈیو دیکھتے ہیں آپ سے ملوں گے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں take care اللہ حافظ